بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے صبح اپنی ویکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے انہوں نے گاڑی روکی اور دو کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گر بجوا دیے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے دو پہر کو کانے کے لیے واپس گر آئے دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب انہوں نے انگوروں کا پوچھا گر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کالیے کچھ ہم نے چک لیے معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جٹکے انسان کو بہت انشا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تارے کول دیتے ہیں وہ صاحب پوراں دسترخوان سے اٹھے اپنی تجوری کولی نوٹوں کی بوجھ سی گڑیاں نکال کر بیک میں ڈالیں اور گر سے نکل گئیں انہوں نے اپنے کچھ ملازم بھی بلوا لیے پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتحب کیا فوراں اس کی قیمت ادا کی پھر ٹیک ادار اور انجنئر کو بلایا جگہ کا عرضی نقشہ بنوا کر ٹیک ادار کو مسجد کی تعمیر کیلئے کبھی رقم دے دی اور کہا دو گھنٹے میں قدائی شروع ہونی چاہیے وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی ازان تک ان کی زندگی باقی ہوں ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو ہاتھ بخل اور کنجوسی سے ازاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گنٹوں میں سارے کام کرا دیا بہترین مکہ کا پلات بھی مل گیا اچھا انجینئر اور اچھا ٹکدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی ازان سے پہلے پہلے قدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کانہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے کہنے لگے اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائشی گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا اب سکون سے مر سکتا ہوں آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے چار دانے میرے لئے چونہ گوارہ نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کیلئے چوڑ کر جا رہا تھا میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بیچنا تھا اس لئے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لئے آگے بیچ دیا ہے اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے